آج شو کے شروعات کرتے ہیں انشورنس کے ساتھ اور آپ نے انشورنس اومبودسمن یا بیما لوگپال کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اور یہاں پر اب اس کو لے کر نئی خبر یہ ہے کہ جس شکایتوں کا وہ نوارن کرتے ہیں اس شکایتوں کا جو دائرہ ہے راشی کا وہ بڑھا دیا گیا ہے تیس لاکھ سے اب اس کو کر دیا گیا ہے پچاس لاکھ اپنے آپ میں خبر تو اچھی ہے سننے میں لیکن کیا واقعی یہ پریابت راشی ہے جس کو بڑھایا گیا ہے اور کیا کچھ کمیاں ہے جو اب بھی پوری ہونی باقی ہے کیونکہ انشورنس اومبودسمن یا انشورنس لوگپال ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پر آپ کے انشورنس کو لے کر تمام پریشانیوں کی سمادھان ملتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے جتنے بھی آپ کے انشورنس کے کیسز ہیں ان کا نوارن جو ہے وہ دیا جاتا ہے اگر آپ کمپنی یا کسی بھی طرح کے اور شکایت کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس پورے مسئلے پر بات کرنے کے لئے بیجوان مشٹرہ انٹرنیشنل کنزیومر پولیسی ایکسپرٹ اور رسکا کبے چیف کمپلائنس آفیسر گوڈیجٹ جنرل انشورنس جڑ گئی ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے ہماری اس پیشکش میں اور چلیے مدے کو پہلے ہم سمجھتے ہیں ایک خبر کو ہم سمجھتے ہیں رسکا تو انشورنس اومبودسمن کو شکایتوں کے نوارن کو لے کر جو دارہ ہے ان کا وہ بڑھا دیا گیا ہے یہ بتائے پچاس لاکھ تک کی راشی کتنی پریابت ہے اگر ابھی ہم دیکھیں گے جو ڈسٹرکٹ فورم کے لیے جو جورجکشن ابھی پیکنیری جورجکشن لگا کے رکھا ہے ابھی وہ بھی پچاس لاکھ کا ہی ہے تو اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ تیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک لے کے گئے تو دونوں کو ایک سیم فوٹنگ پہ لاکھے کھڑا کیا ہے اور کسٹمورز کے لیے بھی جا کے مطلب اپنے سمسیا کا سمادھان پانے کے لیے یہ راشی ابھی کے لیے تو یہ پریابت لگ رہی ہے کافی کسٹمورز ہے جو جا کے اومبیڈزمن میں اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں اومبیڈزمن ان کو صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے انشورنس کمپنیز کے طرح ان کو ریزلیوشن نکال کے دیتا ہے اگر ابھی کے حساب سے تو یہ جو بھی ابھی جورجکشن لگا کے رکھا ہے پچاس لاکھ کا یہ صحیح لگ رہا بے جون جی آپ سے مجھے بات کرنی ہے اور نہ صرف اس موافظے کی راشی کو لے کر لیکن انشورنس اومبیڈزمن کے دائروں کو لے کر ان کی طاقت کو لے کر اور جس طرح کے ماملے ان کے پاس جا سکتے ہیں اس کو لے کر ہم تھوڑا سا اور وستار سے بات کرتے ہیں کیونکہ لوگوں میں اس کو لے کر جاگرکتا کی سافتور سے کمی ہے اور دوسرا کن کن صورتوں میں آپ انشورنس اومبیڈزمن کے پاس جا سکتے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوگا کبیتا جی یہ بہت اہم ایک مددہ آپ لوگ اٹھائے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کا جاگرکتہ بہت ہی کم ہے جتنے پولیسی ہولڈرز ہیں ان کے پولیسی میں لکھا رہتا ہے کہ آپ اپنا شکایت کا نسکاشن سے سنتوش نہیں ہیں انشورنس کمپنی کے ساتھ تو آپ اومبیڈزمن کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا جو ابھی تیس لاکھ سے پچاس لاکھ کا باتچیت ہو رہا ہے یہ کیونکہ ایک ایڈوائزری کمیٹی گٹن ہوا ہے آئی آئر ڈی اے میں جو ایڈوائز کر رہے ہیں ریگولیٹر کو کہ انشورنس اومبیڈزمن کو اور کیسے ان کو سکتے گئے روک ہم لوگ دلا سکتے ہیں اس کو لے کر ایک ابھیان ہم لوگ چھیڑنا چاہتے ہیں جو ایک کیمپین ہوگا جاگروکتا کا اور اس میں ہم لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہیلپ لائن جو چلے گا اس کو لے کر لوگوں کو آنا چاہیے کہ یہاں خوش نہیں انشورنس کمپنی سے تو کیسے ترنت ان کو رہات مل سکے ابھی آپ کو معلوم ہے ہمارے ڈسٹیٹ کمیشن سٹیٹ کمیشن جو کنزومر پرٹیکشن ایٹ کے تحت ہے وہ الگ ایک پرکریہ ہے جس میں ابھی کافی ٹائم لے رہا ہے اس کا نسکاشن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا کافی دیر لگتا ہے اس کا پینڈنسی بہت ایوی ہے تو ہم لوگ کوشیز یہ کر رہے ہیں کہ اومبورسمن میں پینڈنسی بلکل نہ ہو تیس دن کے اندر ان کو نسکاشن مل جائے ان کو صحیح ڈھنکا ہے جو سویدہ ہم لوگ دلانا چاہتے ہیں ایک پولیسی ہولڈر کو وہ جلدی سے جلدی ملے اور اس کے لیے ایک فیڈبیک میکنیزم ایک 24x7 ہیلپ لائن نمبر یہ سارے چیز ہم لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت جلدی شروع ہوگا بھیما بھروسہ ایک ابھیان جو ہم لوگ بہت جلدی لانچ کریں گے بھیما بھروسہ کے تحت یہ سارے چیز کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگ انشورنس لیتے ہیں تب ہم لوگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا تورن سمدان ہوگا لیکن جب ہمارا ریپوٹیشن ہو جاتے ہیں ہمارا کلیم کو نہیں سیٹل کرتے ہیں تو ہم لوگ کو کوئی ایک سویدہ چاہیے جہاں ہم کو تورن سوید انسکاشن ملے یہ کنزیومر پروٹیکشن ایک کے تحت جانا کافی لمبا کمبرسم ہو جا رہا ہے تو اس لیے انشورنس امبوٹسمن اور alternative dispute ہم لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں وان امبوٹسمن وان نیشن وان امبوٹسمن تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنا شکایت کا نسکاشن پاسکے ان کو فیزیکل ہی جانا نہیں پڑے ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ نہ ہو انہوں لوگوں کو سویدہ کی لیے اور ان کا پالیسی نمبر سے ہی اور ان کا جو کیس ہے اس کیس سٹیڈی کو دیکھتے ہوئے امبوٹسمن کو تورن اس کا اوارڈ دینا چیئے یا ایک سیٹلمنٹ ہونا چیئے بہت ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک میڈییشن ہو ایک سیٹلمنٹ ہو تک کہ یہ لمبا نہ چلے اور ہمارے جو پالیسی ہولڈرز ہیں ان کے چہرے پہ مسکرات آئے یہ کوشش ہم لوگ کرنے کا کوشش کر رہے ہیں اور آپ جلدی دیکھیں گے گویدہ جی یہ جو advisory committee گٹن ہوا ہے IRDA کے مطلب under میں وہ IRDA سارے recommendations کو slowly recommendations کو implement کر رہے ہیں اور کئی recommendations central government کو بھی بھیجا گیا ہے جس میں قانون کا بدلاؤ چاہیے جیسے آپ ابھی جو مدہ اٹھائے ہیں from 30 lakhs to 50 lakhs we have to change the law rules بلکل تو بیجا بلکل تو بیجا سر کافی کچھ کیا جا رہا ہے اور میرے خیال سے اس پورے سسٹم کو تھوڑا سا اور بس بھی بنایا جائے گا آنے والے سمجھ میں لیکن رسکہ تھوڑی سی اور basic knowledge میں چاہتی ہوں کہ آپ درشکوں کو دے دے کیونکہ امبرزمن کے پاس آپ کو کب جانا چاہیے کیا سیدھا ہی اگر آپ کسی بھی انشورنس کمپنی سے نہ خوش ہے یا کوئی شکایت ہے تو کیا سیدھا ان کے پاس آپ کو چلے جانا چاہیے کس صورت میں کن کن صورتوں میں آپ انشورنس امبرزمن کے پاس جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی کس طرح کے انشورنس کی ہم بات کر رہے ہیں جنرل انشورنس کی بات ہو رہی ہے یا لائف انشورنس کی بات ہو رہی ہے ڈسیک جا سکتے ہیں آج کل اور ایک کاؤنسل ہے انشورنس امبرزمن کاؤنسل ان کے ویب سائٹ میں آ کر سارے انشورنس امبرزمن کے سارے ڈیٹیلز آپ کو مل سکتا ہے ساری سترہ آفیسز آل آور انڈیا ہے اور وہ سترہ آفیسز میں ابھی مدلعب ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارا سنوائی آن لائن ہو تاکہ لوگوں کو فیزیکل آپیئر نہ ہونا پڑے اور جن لوگ فیزیکل آپیئر ہونا چاہتے ہیں تو لوگ آ سکتے ہیں آفیس میں اپنا ڈاکومنٹ لے کر اور شکایت فائل کر سکتے لیکن سوویدہ کے لیے ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ even at the block level جو service centers میں بھی ان لوگ کو train کر کے ان شرائنس کیا مندب کیون نہیں بات انشورنس کی جانکاری لوگوں کو جیادہ سے جیادہ ملے کیونکہ آج انڈیا میں انشورنس coverage بہت ہی کم ہے ورڈ کے تولنا میں we are very less ہر پریوار میں انشورنس ہو تاکہ ان کو دکت ہو ان کو کوئی دکت محسوس نہ ہو اور انشورنس کو ایک expenditure کے روپ سے نہ دیکھے تو بیجون جی یہاں پر ایک مانسکتا بدلاف کی بھی ضرورت ہے جو میرے خیال سے دھیرے ہی ہم بھارتیوں میں آتا ہوا دیکھیں رسکہ یہاں پر پورا پروسیس میں سمجھ نا چاہتی ہوں بارکی سے جو ٹیکنیکل پروسیس ہے کہ آپ کمپنی کو شکایت کریں اس کے بعد آپ کو جواب آئے گا آپ جواب سے خوش ہے نہ خوش سے کیسے اپروچ کیا جائے یہ ٹیکنیک کیا ہے پورے پروسیس میں کیا کیا ہر انشارنس کمپنی کا گریونس ڈریس کا پورا پروسیس رہتا جہاں پہ ان کا escalation لیویل بھی رہتا کہ سب سے پہلے لیویل پہ انکو یہ ایمیل ایڈی پہ یا اس نمبر پہ کال کر کپنی شکایت درز کرنی ہے پھر انشارنس کمپنی انکو اپنا ریزیلیوشن دینے کا سب سے پہلے کوشش کرتی ہے اگر اس سے خوش نہیں ہے تو کسٹمر اس کے اوپر لیویل پہ جا سکتا ہے جنرل اس میں تین لیویل رہتے ہیں گریونس ریڈیس آفیس آفیسر آپوائنٹ ہوتا ہے ہر کمپنی کو یہ ضروری ہے یہ آپوائنٹ کرنا کہ ہر آفیس کے لیے بھی اور ایک آورال گریونس ریویل آفیسر فور دا کمپنی یہ سب سارے جگہ پہ یہ موجود ہے اس کے سارے ڈیٹیل اس کو کیسے کانٹاک کر سکتے یہ آفیسر کو کیس طرح سے ہم اپنی شکایت پہنچا سکتے یہ سب چیزے ویب سائیٹ پہ بھی لکھی ہوئی رہتی ہے اور پولیسی ڈاکیمنٹ میں بھی لکھی ہوئی رہتی ہے اس کے باعت جب یہ یہاں سے جب کوئی کسٹمر کو جو ریزیلیوشن جگہی وہ نہیں ملتا ہے اگر مان لیجیے تو پھر اس کے باعت کسٹمر کے پاس دو تین آپشن جاتے ہیں ایک تو پہلے جو IGMS جیسے ہی کسٹمر آیا وہ پلاٹفارم میں اپنی شکایت درج کرے گا وہ آٹم 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 کلی جو ہے وہ پٹیکلر انشورنس کمپنی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اند ان کو اس پلاٹفارم میں ہی وہ انشورنس کمپنی کو اپنا جواب دینا پڑتا ہے جو جواب جواب کسٹمر کو بھی اسی پلاٹفارم پہ پتا چلتا ہے دیئے دوسرا میکنزم اس کے بااد کسٹمر کے پاس دو آپشن ہیں جیسے سر نے بھی کہا ایک تو کی وہ امبرزمن کے پاس جائے دوسرا وہ فورم میں جائے فورم میں بھی جوریز ڈیرزدیکشن کے اوپر نربھر کارتا ہے کی وہ کونسے فورم میں جا کے اپنا شکایت درج کرے اور پینڈنسی کے بارے میں جہا تک سر نے بھی کہا وہ بلکل صحیح ہے کہ ابھی پینڈنسی اگر ہم فورم کی دیکھیں گے تو اس کے ساب سے بہت سارے کسٹمر پریفر کرتے ہیں کی وہ امبرزمن میں جا کے جو ابھی پیکنیری بڑھایا ہے پھرم 30 to 50 جو awareness کی بات ہو رہی ہے وہ سب کرنے کے بات دیر بھی مور کسٹمر جو آکے اپنا سامسیا کا سمادھان کرنے کا کوشش کریں گے سو یہ آپشنز ابھی ایک کسٹمر کے ہاتھ میں ہیں پورے پولیسی میں بھی ہوتی ہیں جیسے سار نے کہا کاؤنسل of ombudsman کے ویب سائٹ پہ بھی ہوتی ہے اس کے الٰوہ ہر کمپنی کے ویب سائٹ پہ ہوتی ہے بے جون جی اب کہی نہ کہیں جو آپ نے بھی وجہ سمجھا ہی ہے کہ اس معافظے کی راشی کو بڑھایا گیا ہے دیکھیں پینڈمک کے بعد ہم نے اگدم سے انشورنس کو لے جو جاگ رکھتا ہے اور جو سمجھ ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ دیکھا ہے اور ہم اوبرال انشورنس کی یہاں پر بات کر رہے ہیں ہیلتھ جنرل اور لائف انشورنس کی میکسیموم کوریج یہاں پر لگ بھگ پونے دو کروڑ تک دیکھی گئی ہے جو پولیسی ہولڈر لیتے ہیں اگر ہم لائف انشورنس کی بات کرے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اومبورسمن کی راشی کو بڑھانا تو ٹھیک بات ہے لیکن اس کے باوجود جو جو جٹلتائے ہیں جو آپ نے بھی ہائیلائٹ کی ہے موآفزے کو بھی بڑھانا ہوگا کیونکہ یہاں پر لگ لائف انشورنس تو کروڑوں کی coverage or سمشور کے لئے رہے ہیں کھویتا جی آپ تو بلکل سانس ہی نہیں لیتے ہیں آپ ادھن کچھ کور کر لیے بہت you have covered very important issues ہم پہلے ایک چیز بتانا چاہیں گے آپ کے درشت ہو کی اومبورسمن کے پاس آپ جب جاتے ہو کوئی lawyers کا چیز نہیں you see or even the insurance company cannot not engage any lawyer یہ بہت important aspect ہے it is free of cost you see آپ ombudsman کے پاس free of cost جاتے ہیں گھر بیٹھے جاتے ہیں online جاتے ہیں اور insurance company کوئی lawyer engage نہیں کر سکتا ہے ان کے جو officer ہیں وہ ہی لوگ appear ہوتے ہیں اور جو award دیا جاتا ہے جو award ombudsman دیتے ہیں وہ binding ہو جاتا ہے insurance company کے اوپر but if the consumer happy نہیں ہے تو complaint کو لے کر وہ district commission اور state commission under the consumer protection act جا سکتے ہیں اور any other existing law of the country but the insurance company cannot go insurance company has to recognize the award of the ombudsman یہ بہت important مدہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں لوگوں کا feedback سمجھ نہ it is not 30 lakhs or 50 lakhs it is a matter of settling the dispute ہمارا claim میں چلے جاتا ہے تو یہ جلدی سے جلدی ہم settle کر سکے وہ کوئی بھی amount کے ہو کیونکہ as a policy holder as an individual ہم جب 2 crore کا policy لے رہے 5 crore policy لے رہے اور ہم claim ہے suppose more than a crore اور آپ دے رہے ہو 20 lakhs تو یہ جب dispute میں چلے جاتا ہے تو it is not the matter of 30 lakhs or 50 lakhs it is the matter of my dispute getting settled تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ dispute settlement جلدی سے جلدی کیسے ہو لیکن جو small ticket holders ہیں جو لوگ چھوٹے چھوٹے policies لیتے ہیں ان کے دکھ کو پہلے سنوائی ہونی چیئے اور جلدی سے جلدی ہونی چیئے but middle class کو بھی ignore نہیں کر سکتے ہیں even big ticket holders کو نہیں ignore کر سکتے ہیں کیونکہ insurance میں trust is the most important deficit ہے لوگوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ insurance تو لے لیتے ہیں لیکن جب ہم کو ملنا چیئے reimbursement ملنا چیئے ہم کو cashless facility ملنا چیئے تب اس سمائے ہم لوگ کو نہیں ملتا ہے تو اس کا جو ایک اپایہ ہے تنتر ہے اس پہ ہم لوگ بیٹھک کر رہے ہیں ایک 30 50 پہ نہیں اٹکے ہوئے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور ایسے میں بے جان سار آپ کے ساتھ تو اس مددے پہ ہم گھنٹوں بر بات کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس سمیں کہ تھوڑی سی کمی ہے اور آخری سوال پوچھنا چاہوں گی رسکہ سے رسکہ اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشورنس کو لے کر اتنی ڈیمان بڑھی رہی ہے تو ایک گائیڈ لائن اگر آپ ہمارے درشکوں کو دینا چاہے جنرل اور لائف ہیلت اور لائف انشورنس جب آپ لیتے ہیں اور اگر آپ خاص طور سے آن لائن خرید رہے ہیں اگر آپ آف لائن خرید رہے ہو تو انسان تھوڑا سترک رہتا ہے رسی کا سجگ رہتا ہے ڈاکیومنس ہوتے تو پڑھتا ہے لیکن جب آپ آن لائن لے رہے ہو بھلے ہی ڈاکیومنس آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن آپ miss out کر جاتے ہو پڑھنا پڑھنا کے بارے میں جان نا تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں تاکہ آگے چل کر آپ ہی پریشانی نہ ہو ایسی کون کون سی بات ہیں جو آپ سمجھ لیں جب بھی آپ آن لائن کوئی policy لے رہے ہیں جی تو جیسے آپ نے صحیح کہا ایک دم سارے دستاویز جو ویب سائٹ پہ پورے جو پروسس ہے آن لائن بائی پروسس سیل جرنی ہے وہاں بھی سارے دستاویز جو ہے وہ آویلیبل رہتے ہیں اس کے علاوہ آج آج کل تو کافی سارے آرٹکل جا بلوگ بھی چھپتے ہیں جہاں پہ کمپیریزنز ملتے ہیں کسٹمرز کو یا کوئی کسٹمرز کے پاس آج دن میں آپشن آوپشنز آویلیبل ہیں پوری بائی جرنی جہاں تک ہم دیکھیں گے ساری انشورنز کمپنیز جو جانکاری لیتی ہیں اس کے لیے بھی اگر کسٹمر سہی جانکاری دے اور یہ سب پڑھنے کے باد سارے ٹرمز ان ٹنڈیشنز ساننے یا اپنے کچھ چیزیں ہم سے انشورنز کمپنیز سے چھپا کے رکھی یہ سب جو چیزیں ہیں تو یہ اگر کسٹمرز نے سب ٹھیک سے پڑھا ہوا ہے تو یہ نوبت نہیں آئے گی بسکلی اور اس کے علاوہ جسا آپ نے کہا ہے کہ جو بھی آج کے دیٹ میں کونٹ آویلیبل ہے پورے سوشل میڈیا میں یا آن لائن کونٹ تو یہ سارا کسٹمرز نے یوز کر کے اپنا جانکاری بڑھا کہ صحیح رنڈہ نیلن چاہیے کہ ان کو کس ٹائپ کا کورج چاہیے آج کے ڈیٹ میں بہت سارے کیلکیلیٹرز بھی آویلیبل رہتے کہ میرا اگر مان لیجے اتنا کفریج ہے تو مجھے اور کتنا لینا چاہیے یہ ساری چیزوں کا صحیح اگر استعمال کریں گے تو پینتریشن بھی بڑھے گا اور کسٹمرز انڈر انشورڈ نہیں رہے گی یہ میرے خیال سے اس چرچہ کو ہم یہ ہی سماعت کرتے ہیں بہت بہت دنیواد آپ دونوں کا اس اور اس لوگپال کے بارے میں تمام جانکاریاں دی اور چلی اسی نوٹ پر ہم رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لئے لیکن بریک کے